بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا فوٹ سیکرٹس جس کے اندر بنائے جاتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے بہت ہی مزے کے سمپل اور آسان وے میں کھانے تاکہ آپ آسانی سے گھر پہ بنا سکیں تو فرینڈز آج ہم بنائیں گے حلوہ قدو کی سبزی جو کہ پنجاب کے اندر بہت ہی اچھے طریقے سے بنتی ہے اور بہت شوق سے سے لوگ کھاتے ہیں تو میرے پاس دو کلو حلوہ قدو ہے اور تین نارمل سائز کے پیاز ہیں تین نارمل سائز کے ٹیماتر ہیں کٹے ہوئے ہری مرچے ہیں اور ہمارے پاس دوسرے مسائلے ہیں تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کیا کریں گے ہم گیس کے اوپر کڑائی رکھیں گے گیس کو آن کریں گے اور یہ دیکھئے اس میں اب ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور فرنڈز جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ میرا کوئی بھی وڈیو آپ سے مسنا ہو سکے تو کڑائی کے اندر ہم نے آئل کو ڈال دیا اب یہ جو ہمارے پاس نارمل سائز کے تین پیاز ہیں کٹے ہوئے وہ ہم نے ڈال کے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے گولڈن کرنا ہے تو یہ دیکھئے گولڈن ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ایک دم سے سبزی نہیں ڈالیں گے ادھر وائز وہ کچھے لیسن کی سمیل کھانے میں بہت بری لگے گی تو یہ اب آپ چیک کریں تین منٹ کے لیے میں نے فرائی کیا ہے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ وہ بھی گولڈن ہو چکا ہے تو یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس ٹومیٹوز پڑے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں نے پاس تین نارمل سائز کے فل پکے والے ٹومیٹوز ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم نے ٹومیٹوز کو یہاں پہ سوفٹ کرنا ہے اور یہاں پہ پانی کا چھینٹہ لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں تو یہ دیکھئے ٹومیٹوز جو ہیں وہ دو منٹ پکنے کے بعد سوفٹ ہو چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں تو اب اس میں ڈال دیا ہم نے ایک چمچ بھر کے لال مرش کا پاوڈر تھوڑا سا اور یعنی کہ ڈیڈ چمچ کھانے کا لال مرش کا پاوڈر اور ہاف چمچ اس میں ڈال دیا ہے نمک اور ایک ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے ہلدی پاوڈر تو باقی مسالے جو ہیں وہ ہم ڈالیں گے بعد میں تو مسالے کو اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پہ اور دو سے تین منٹ فرائی کرنا ہے تو مسالہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارے پاس پمکنز ہیں جو حلوہ قدو ہے وہ اس میں ڈال دیا اسے میٹھا حلوہ قدو بھی کہا جاتا ہے تو اس حلوے قدو کو ہم نے اچھے طریقے سے اپنے مسالے کے اندر مکس کرنا ہے تو فرینڈس کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ میں جو سوکھا دھنیا پاوڈر ہوتا ہے وہ میں یوز نہیں کرتی تو فرینڈس وہ ہر ہانڈی کے اندر نہیں ڈالا جاتا اب جیسے کہ یہ آج والی سبزی ہے اس کے اندر میں جو دھنیا پاوڈر ہے وہ یوز کروں گی تو اس میں زیرہ بھی ڈلے گا تو یہ دیکھیں مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی بلکہ ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم ہے پانی کی اس میں بلکل بھی ضرورت نہیں یہ خود اپنا بہت زیادہ سبزی پانی چھوڑ دی ہے تو یہ پانی ڈال دیا اب ہم نے دھکن لگا کے تقریباً اسے پچیس منٹ کے لئے پکنے دینا ہے اور پچیس منٹ کے بعد یہ بلکل اچھا طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہوں گے تو ڈھکن لگا کے ویٹ کرتے ہیں پچیس منٹ کا تو فرنڈز پچیس منٹ گزر چکے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی کڑائی چینج کر لی ہے اس میں میں نے کچھ اور بنانا تھا تو یہ آپ دیکھئے کتنا سارا پانی چھوڑا ہے سبزی نے اور جو حلوہ قدو ہے وہ بلکل گل چکا ہے پانی اس نے چھوڑ دیا ہے اب ہم نے یہاں پہ فلیم کو کرنا ہے تھوڑا سا ہائی اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ اب سارا کام ہے اس کی مکسنگ کا تو یہ کافی میش بھی ہو جائیں گے جب ہم اس میں چمچ لائیں گے ابھی دیکھیں یہ اس طرح سے تھوڑے سے ثابوت آپ کو سلائسز نظر آ رہے ہیں تو اب یہاں پہ کچھ لوگ اس میں شگر نہیں ایڈ کرتے میرے گھر میں میری امی جب بھی یہ بنایا کرتی ہیں تو اس میں وہ ڈالتی ہیں تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ چینی کے تو چینی کے بغیر ان کا کہنا ہے کہ ان میں تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے عجیب سی تو اگر آپ لوگ اس میں چینی ایڈ نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ویسے اگر ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فلیور میں بہت زیادہ فرق آئے گا اچھے والا اور یہ چار گرین چیلیز ہیں میرے پاس موٹے والی تو وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ گرین چیلیز آج کل جو ہے یہ بلکل بھی کڑوی نہیں ہے بلکل بھی ہوت سپائسی نہیں ہے بلکل ان کا نارمل سا بہت ہی مزے کا فلیور ہے مگر اثر پورا رکھتی ہیں تو یہ ڈال کے ہم نے پانچ منٹ کیلئے یہاں پہ اس کو پکانا ہے اس کا جو پانی ہے اس کو ڈرائے کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے اور فرینڈز یہ دیکھئے کل میں بازار گئی تھی تو وہاں سے میں نے گھر کے سارے مسالے ختم ہوئے پڑے تھے اور یہ جو میرا مسالے والا ڈبا ہے یہ بلکل خالی ہو گیا تھا تو پھر سارے مسالے لا کے میں نے دھوکے ساف کر کے اچھے طریقے سے ان کو میں نے پیسا ان کو گرینڈ کیا اور پھر سے اپنا مسالے والا ڈبا بھر لی ہے ماشاءاللہ تو اب ہم ہانڈی کے اندر ڈالیں گے اپنے دوسرے مسالے سارے تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کٹی لال مرچ کا یہ دیکھئے ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ایسے کھانوں کی اندر بہت ہی مزے ہی لگتی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے سوکھا دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہی جائے گا اس میں یہ زیرہ پاودر یہ ڈال دیا تو اس کو اچھے طریقے سے دو منٹ کے لئے اور تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پانی اس کا بلکل ڈرائ ہو چکا ہے جب آئل نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی ڈرائ ہو چکا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ہم نے فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا جس کو کٹ کے اپنے اچھے طریقے سے دھونا ہے پہلے بھی دھونا ہے بعد میں بھی دھونا ہے تو یہ اس طرح سے میں نے یہ دیکھئے آپ چیک کریں اس میں دھنیا ڈال دیا فریش کٹا ہوا دھنیا ایسی ویچیٹیبل کے اندر بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے یہ بلکل روست ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ ہم اس کا جو فلیم ہے وہ بند کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ چیک کریے آپ کی حلوے قدو کی سبزی بن کے تیار ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی ہیلدی بہت ہی مزے دار سمپل لائٹ فوڈ جو کہ پمپکین کے نام سے بھی لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کو حلوہ قدو بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے میرے بڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تینکیو سو مچ بائی بائی